بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میرے کچن میں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی تیسٹی سی بن رہی ہے چکن انگارہ بہت ہی یونیک ریسپی ہے بہت ہی زبردست ہے بہت مزیدار یہ بنتی ہے تو چلی اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر ہم میرے چینل پر نہیں ہیں تو کانڈیز کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو چکن انگارہ بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم یہاں پر ایک مسالہ تیار کریں گے تو یہاں پر میں نے ایک پین لے لیا اور اس کے اندر ہمیں کچھ مسالے ایٹ کروں گی تو سب سے پہلے میں نے آدھا چاہ کا چمچ لیا ہے سابت کالی مرچے یہ میں نے اس میں ایٹ کر دی ایک کھانے کا چمچ میں نے لیا ہے سابت سکھا دھنیا پانچ سے چھے عدد میں نے سوکھی بھی جو گول لال مرچے ہوتی ہیں وہ لیا ہے آپ لمبی والی جو مرچے ہوتی ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں اور ان کو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور آدھا چاہ کا چمچ میں نے سابت سفیہ زیرہ لیا ہے تین میں نے لونگ لیا ہے اور ایک ٹکڑا میں نے دار چینی کا لے لیا تھا اور دو میں نے یہاں پر لیا ہے سب زلائی تھی ہیں اب ان تمام مسالوں کو میں ڈرائی روز کروں گی تو یہ دیکھئے کچھ سیکنڈ کے لیے میں ان کو ڈرائی روز کروں گی بہت زیادہ ہم نے ان کو نہیں پکانا تو یہ دیکھئے ہمارے جو مسالیں ہمارے ڈرائی روز ہو چکے ہیں اب ان مسالوں کو میں ڈالوں گے اور ان کو باریک پیس کر ایک پاوڈر سا تیار کر لوں گے تو اب ہم چکن کی مارینیشن کر لیتے ہیں تو جس کے لیے میں نے یہاں پر ایک باول لے لیا اور اس کے اندر اب میں 3 فورت کپ دائی شامل کر رہی ہوں ساتھ ہی اس کے اندر جائے گا لیسن پیسٹ ایک کھانے کا چمچ ادرک پیسٹ بھی میں نے یہاں پر ایک کھانے کا چمچ لیا ہے اس کے بعد لال مرچوں کا پاوڈر جائے گا اس میں آدھا کھانے کا چمچ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں نمک بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈالیے گا ساتھ ہی ایک چاہ کا چمچ میں نے کسوری میتھی ڈالیا اور اس کے بعد اس کے اندر میں مسالہ ڈالوں گی جو ہم نے ڈرائی روز کر کے پیسا تھا تو یہ سارا مسالہ میں نے اس میں اٹھ کر دیا اب چونکہ ہم انگارہ چکن بنا رہے ہیں تو اس کو ویسا لک دینے کے لیے میں یہاں پر ریڈ فوٹ کلر کا سمال کر رہی ہوں دو چھٹکی میں نے اس میں ڈالی ہے آپ اگر اس کو نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ سکرپ کر سکتے ہیں کلر کو اب ساری مسالوں کو میں دہی کے ساتھ اچھے سے مکس کر لوں گی دیکھئے سارے مسالے میں نے اچھے سے مکس کر لیے اب اس کے اندر میں چکن اٹھ کروں گی تو یہاں پر 750 گرامز میں نے چکن لی تھی جس کو میں نے اچھے سے دھو لیا اب اس چکن کے اندر میں یہ سارا مسالہ اٹھ کر دوں گی جو دائی والا ہم نے تیار کی ہے اب اس دائی کے مسالے کو میں چکن کے ساتھ اچھے سے مکس کر لوں گی یہ دیکھئے اچھے سے مکس کر رہی ہوں میں ہر پیس کے اوپر اچھے سے ہم نے اس مسالے کو کوٹ کرنا ہے اب ساری چکن کو میں نے اچھے سے مرینیٹ کر دی ہے اب آپ چاہیں تو اس کو فوری طور پر بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر اس کو دو سے تین گھنڈے کے لیے مرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑوں گی اور اگر آپ پوری رات کے لیے اس کو مرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑیں گے تو اس کا ریزلٹ اور بھی اچھا آئے گا جب تک ہماری چکن مرینیٹ ہوتی ہے تب تک ہم نیکس ٹیپ کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے دو درمیانی پیاز لی تھی جس کو میں نے براؤن کر لیا اور ایک میں نے درمیانہ ٹماٹر لیا اب ان دونوں چیزوں کو میں باریک پیس لوں گی تو یہاں پر دو گھنٹے ہو گئے ہیں چکن کو مرینیٹ ہوئے ہوئے اب یہاں پر میں نے کڑھائی لے لیا اور اس کے اندر ہم میں اٹ کروں گی 3-4 cup oil یہ وہی oil ہے جس میں میں نے پیاز کو براؤن کیا تھا یہ oil میں نے اس میں ڈال دیا oil جیسے ہی تھوڑا سا کرم ہوگا تو اس کے اندر ہم ہمیں چکن ڈال دیں گے جو مرینیٹ کی ہوئی ہم نے رکھی ہوئی تھی تو یہ دیکھئے ساری چکن کو میں کڑھائی میں شامل کر رہی ہوں تو جس باول میں ہم نے چکن مرینیٹ کی تھی اس میں سے سارا مسالہ اچھے سے نکال لیے گا اس کے بعد اس چکن کو میں 4-5 منٹ کے لیے بھون لوں گی جتنا اچھا ہم اس چکن کو بھونیں گے اتنی اچھی ہماری چکن بن کے تیار ہوگی لگتار چمہ چلاتے ہوئے میں نے اس کو بھون لیا 4-5 منٹ کے لیے اب اس کے اندر جو ہم نے براؤن پیاز اور ٹماٹر کا پیسٹ تیار کیا تھا وہ ایٹ کر دیں گے تو سارا جو پیسٹ ہے وہ میں نے اچھے سے اس میں نکال لیے اب دوبارہ سے اس کو 3-4 منٹ کے لیے ہم بھون لیں گے تو یہ دیکھئے لگتار چمہ چلاتے ہوئے میں چکن کی بھونائی کر رہی ہوں تو چکن کی ہم نے اچھے سے بھونائی کر لیا چکن اچھے سے کوک ہو چکا ہے تقریباً 80% تک یہ گل بھی چکا ہے کیونکہ ہم نے کافی دیر تک اس کی بھونائی کی تھی اور یہ دیکھیں اس کا آئل بھی سیپریٹ ہو گیا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چکن 80% تک گل چکا ہے تو باقی کا جو 20% رہ گیا ہے وہ ہم اس کو گلائیں گے تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے تو یہاں پر میں نے 1-4 cup پانی ایٹ کیا ہے مکس کر لوں گی اس کو میں اس کے بعد میں اس کو کور کروں گی اور ہلکی آنچ میں تقریباً 4 سے 5 منٹ کے لیے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تو تقریباً 5 منٹ ہو گئے ہیں چکن کو ہلکی آنچ میں پکتے ہوئے تو یہ دیکھئے چکن جو ہے ہماری بالکل ڈن ہے اچھے سے یہ گل بھی چکی اور مسالہ بھی اس کا اچھے سے پک چکا ہے تو اب آخر میں اس کے اوپر میں ڈالوں گی تھوڑا سا کٹا ہوا ہرا دھنیا ہرا دھنیا میں نے اس میں اٹ کر دیا اب اس کو میں مکس کر لوں گی تو چکن جو ہے ہماری بالکل ریڈی ہے لیکن اب اس کو ہم آخری ٹچ دیں گے جس سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اور بھی دھبالا ہو جائے گا تو یہاں پر میں نے ایک سٹیل کی پلیٹ لے دی ہے آپ کو یہ بھی فائل پیپر یا کسی بھی چیز سے اس کی کٹوری بنا لیں اور اس کے بعد اس کے اوپر میں یہ کوئلہ رکھ دوں گی اور اس کے اوپر کچھ ڈروپ میں اس کے بعد میں اس کو کور کر دوں گی اور پانچ منٹ اس کو ایسی رہنے دوں گی اس کے بعد میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہو تو پانچ منٹ ہو گئے ہیں اس کو اسی طریقے سے پڑے ہوئے اب میں اس کا کوئلہ بائی نکال دوں گی اور تھوڑا سا اس کو مکس کر لوں گی تو انگارہ چکن ہماری بن کے ریڈی ہے تو آئیے اس کو ہم سرف کر لیتے ہیں الحمدللہ ہماری بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی سی چکن انگارہ بن کے تیار ہے بہت ہی مزیدار بنتی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے آپ اس کو اپنے گھر کی کسی بھی دعوت میں بنا سکتے ہیں سب مہمانوں کو یہ بہت ہی پسند آئے گی تو آپ اس کو گرم گرم نان کے ساتھ سرف کریں اور آپ یقین جانیے کوئی یقین ہی کرنے کرے گا کہ آپ نے اس کو گھر میں بنایا ہے یہ ریسٹورنٹ سے منگایا ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا میری سیسی پی کو اگر آپ کو میری ریسی پی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئے تو کائنڈیز کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تھا کہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائی گا کہ آپ کو میری ریسی پی کیسی لگی اور ساتھی میرے فیس بک اور انسٹا گرام کے پیج کو بھی لائک کرنا مت بھولیے گا thank you for watching اللہ حافظ